20 جولائی 2019 کے دن آسٹریلیا کے سیڈنی شہر میں رہنے والی ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں ایک کٹا ہوا سر لے کر ایک پڑوسی کے گھر پہنچتی ہے اور اس کے گھر کے سامنے ہی وہ اپنے ہاتھوں میں پگڑا ہوا سر فیک دیتی ہے اور اس کے بعد وہ جا کر دروازہ نوک کرتی ہے اور اس کو باہر بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی سے یہاں پولیس کو فون کر کے بلاؤ کیونکہ یہاں کچھ بہت بہت گلت ہوا ہے یہ لڑکی کون تھی یہ کٹا ہوا سر اس کے ہاتھ میں کس کا تھا سب کچھ بتاؤں گا آج آپ کو اس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے میرا نام ہے ویکی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹریلز دنیا کا ایک اور بہت ہی کمال کا اپیسوڈ آپ پلیس اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کمنٹس میں پک میلک دیں تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کو شاؤٹ آٹ دے دوں سن 2019 میں اسٹریلیا کے سیڈنی شہر میں ایک لڑکی جس کا نام جیسی کا تھا وہ یہاں رہا کر دی تھی اپنے ماتا بیتا کے ساتھ لیکن جیسے جیسے یہ لڑکی بڑی ہو رہی تھی مطلب کی سن 2019 میں اس کے عمر 25 سال کی تھی لیکن اس سے پہلے مطلب کی جب یہ دھرے دھرے بڑی ہو رہی تھی یہاں تک آنے میں تب اس کے ماتا بیتا کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی نورمل نہیں ہے کیونکہ وہ نہ ہی ٹھیک دھنگ سے پڑ پاتی تھی نہ ہی کسی کی باتیں سمجھ پاتی تھی اور نہ ہی کسی سے دھنگ سے بات کر پاتی تھی اب کیونکہ ان کی بچی بیمار تھی تو اویسل اس کے ماتا بیتا یہاں بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس اسے لے کر گئے لیکن ہر ڈاکٹر نے یہاں اس لڑکی کے شریر میں ایک نئی بیماری بتائی کوئی کہتا اس کو انسائٹی ہے کوئی کہتا یہ ڈپریشن میں ہے چھوٹی سی بچی ڈپریشن میں کیسے ہو سکتی تھی اور کوئی اسے کہتا کہ یہ آٹیزم سے پیڑی تھے ان کو دکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی تھوڑی اپاہیز ٹائپ کی ہے تو اس کا مزا کیوں نہ لیا جائے اب بچوں کو کوئی کیسے ہی سمجھا سکتا تھا کہ ایسے کسی کا مزاک نہیں اڑانا چاہیے لیکن انہوں نے اس کا مزاک اڑایا اور انہیں اس کا پرینام بھی بھگتنا پڑا کیونکہ جیسے ہی کوئی یہاں جسیکہ کا مزاک اڑاتا تو وہ اس کے اوپر پلٹ کر توگنے دباؤ کے ساتھ وار کرتی جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا جب یہ نووی کلاس میں تھی تو ایک لڑکے نے اس کے اوپر ایک کوئی بھدہ کمنٹ کیا جس کے بعد پلٹ میں یہاں جسیکہ نے نہ صرف اس کے کمر کے اوپر بائٹ کیا بلکہ اس کی گرل فرینڈ کو بالوں سے پگڑ کر گھسڑاتے ہوئے سکول کے کوریڈور میں لے کر آئی اور اس کے بعد سے ہی یہاں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ جسیکہ لڑکیوں سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے یہ کوئی بھی لڑکی جو اس کو پسند نہیں آتی تھی یہ اس کے بال پکڑ کر اس کو گھسڑا کر سبی کے سامنے لے کر آتی اس کو بے عجت کرتی اور یہاں یہ سمجھ آ چکا تھا کہ جسیکہ کو لڑکیوں سے دور رکھنا ہے اس کا یہ بہیوئر اس کے ماتا پیتا کو بھی پتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اسے کچھ ٹائم کے لیے اس کے دادہ دادی کے پاس بھیجنے ہو سکتا ہے یہ وہاں رہے گی ہم سے دور رہے گی تو اسے ہماری کیر ہونے لگے گی اور یہ تھوڑا سنبھل جائے گی اس لئے اس کو دادہ دادی کے پاس بھیجا گیا لیکن وہاں جا کر بھی اس نے اپنی دادی پر ہی حملہ کر دیا ان کے بھی بال پکڑ کر سوچ کر دیکھی انہیں بھی گھر کے اندر گھسڑا رہی تھی دادہ نے آ کر وہاں دادی کو بچایا اور جب یہ حملہ ہوا تو یہاں جسیکہ کے ماتا پیتا کو لگا کہ نہیں ہے وہاں بھی سرکشت نہیں ہے چھو چکا تھا کہ اس کی وجہ سے یہاں اس کے ماتا پیتا جس میں ماتا کا نام ریٹا اور پیتا کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا وہ دونوں آپس میں لڑائیاں کرتے اور لڑائیاں اتنی بڑھ گئی کہ یہاں مجبوراں اس کے پیتا کو اپنا گھر چھوڑ کر چانا پڑا کام دھندے کے لیے کہیں باہر وہ نہیں چاہتے تھے کہ باہر سے کام دھندہ کر کے تھکا آرہ بندہ گھر پہ آئے اور بعد میں فیرا کر یہاں یہ سب کچھ لڑائیاں دیکھیں وہ ٹول لیٹ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے گھر چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور رہنے لگے اب یہاں اس کی ماں ریٹا کے ساتھ اکیلے رہ رہی تھی ریٹا سب کچھ کر رہی تھی جیسی کا کے لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتی خود یہاں اس کی کاؤنسلنگ وغیرہ کر رہی تھی سب کچھ کر رہی تھی جو ایک ماں کو کرنا چاہیے یہ ٹائم تھا سن 2012 کا اور اس کے میڈ سے ہی یعنی کہ 2012 کے جون جولائی کے آس پاس سے ہی یہاں جیسی کا کی ہمت جو تھی وہ اور جارہ بڑھ گئی اپنے گھر میں ہی رہتے ہوئے یہ جب کھڑکی پر کھڑی ہوتی تھی اور باہر کوئی بھی لڑکی جا رہی ہو تو یہ اسے بکشتی نہیں تھی یہ سیدھا اس کے پاس پہنچتی اگر لڑکی اکیلی ہو تو اس کے بال پکڑ کر گھسڑا کر اپنے گھر تک لے آتی اور بعد میں مافی مانگ لیتی ایک بار تو حد ہو گئی باہر سے ایک لڑکی اپنا بی بی لے کر جا رہی تھی اور اس سیدھا اپنے گھر سے باہر نکلی اس کے پاس گئی یہاں اس کے بچے کو چھینا اور بچے کو سیدھا دور فیک دیا سوچ کر دیکھیں یہاں اس بچے کو گمبیر چوٹے آئی اس لڑکی نے یہاں پولیس کو بھی بولایا لیکن پولیس نے معاملہ رفا دفا کر دیا کیونکہ سب ہی کو پتا تھا آسپڑوس میں کہ یہ لڑکی تھوڑی سی منٹلی سٹیبل نہیں ہے اور اس کی اس حالت کے اوپر ہم کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے 2012 میں کل ٹوٹل ایسے چھے معاملے پولیس تک پہنچے جب لوگوں کے بالوں کو پگڑ کر جیسی کا نے ایسے سڑک کے اوپر گھسڑایا تھا اب جب چھٹا معاملہ یہاں پولیس کے پاس پہنچا تو پولیس نے بیٹھا ہی لیا اور پوچھا گی ہاں بتا تیری کیا بیماری ہے تو کیوں ہمیں پریشان کر رہی ہے تو یہاں جیسی کا نے کہا کہ یہ جو آدمی جن کے ساتھ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ مجھے بہت غلط طریقے سے دیکھ رہے تھے اور مجھے لگا کہ مجھے ان سے خطرہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہ میں خطرہ پہلے ہی جا کر بالوں سے پگڑ کر گھسڑا دوں یہ اپنے خطرے کو مٹھانے کے لیے بالوں سے پگڑ کر لوگوں کو گھسڑا رہی تھی اب یہاں پر ایک اور بہت عجیب سی عادت جیسے کا نے پال لی تھی اور وہ عادت تھی کہ وہ لوگوں کو رینڈم لوگوں کو ہی جیسے ہم رونگ نمبر ڈائل کرتے ہیں بس کوئی بھی موبائل کے دش اکشر اس نے اپنے موبائل میں ٹائپ کرے اور جسٹ کال کر دیا چاہے وہ کال کہیں بھی لگ رہی ہو یہاں وہ لوگوں کو کال کرتی اور جسٹ انہیں حراس کرتی ان کو دھمکیا دیتی دھمکیوں میں صرف یہی کہتی کہ آج رات کو بارہ بجے میں تمہارے گھر آؤں گی چاہ کو لے گر تمہارا گلا کاٹ دوں گی تمہارے بوڈی کا ہر ایک پارٹ نکالوں گی سب کچھ وہ کہتی جو ایک بندہ سنکر ڈر سکتا ہے لیکن کسی نے بھی سکول کو جارہ کو سیریسلی نہیں لیا اوویسلی ہاں سب ہی کو پتا تھا کہ یہ لڑکی تھوڑی ہیلی ہوئی ہے اس لیے یہاں اس کی باتوں کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا تھا اگر کوئی لے لیتا تو جرور جو اب آگے آنے والا تھا اسے بچایا جا سکتا تھا سندو ہجار پندرہ میں نیٹلی نام کے لڑکی کیا تو جینا حرام کر دیا تھا اس جیسی کا نے دونوں آپس میں کبھی نہیں ملی تھی لیکن پھر بھی دونوں ایک دوسرے کی دشمن بن چکی تھی کیوں کیونکہ جیسی کا یہاں ہر روز صبح ہوتے ہی گوڈ مارننگ سے لے کر دن میں پورا دن یہاں کول کرتی رہتی ایک ایک دن میں سو سے بھی زیادہ بار نیٹلی کو فون کرتی رہتی اور رات ہو جاتی یہاں گوڈ نائٹ کا ٹائم ہو جاتا تب تک یہاں صرف نیٹلی کو ہی فون کرتی رہتی اور یہ کہتی کہ ایک دن میں تمہارے گھر آؤں گی میرے ہاتھ میں چاکو ہوگا اور تمہارا ہزبینٹ جو ہے وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی میں تمہارے ہزبینٹ کی جان لے لوں گی جیسیکا کا یہ کام ایک دو مہینے نہیں بلکہ سالوں تک چلا جی ہاں دوہجار تیرہ سے سٹارٹ ہو کر دوہجار اٹھرہ تک آ چکا تھا جب میتھیو نام کے ایک بندے نے پولیس کو ریپورٹ کری اور کہا کہ یا تو مجھے گولی مار دو یا پھر مجھے اس جیسیکا سے ملوا دو کیوں؟ کیونکہ یہاں جیسیکا روج سو سے بھی زیادہ بار میتھیو کو فون کر رہی تھی اور صرف یہی کہہ رہی تھی بتاؤ کہاں ملنا ہے میں تمہاری جان لے لوں گی پورا کام ایک سال تک چلا بیچارے نے پریشان ہو کر پولیس کا سہارا لیا پولیس بھی یہاں کیا کر سکتی تھی جب پولیس یہاں جیسیکا کے گھر پہنچی تو انہیں پتا لگا کہ جیسیکا تو تھوڑی ہیلی ہوئی ہے اس لئے انہوں نے جیسیکا کو صرف وارننگ دے کر چھوڑ دیا جب یہ ساری کول جیسیکا کرتی تھی لوگوں کو تو اس ٹائم پر ریٹا بھی گھر پر ہوا کرتی تھی یعنی کہ اس کی ماں اور اس کی ماں کو یہاں پتا تھا کہ اس کی بیٹی جیسیکا یہ سب کچھ کر رہی ہے اور وہ روکنا بھی چاہتی تھی یہاں جیسیکا کو لیکن جیسیکا کسی کی سننے کو ہی تیار نہیں تھی اس کو یہ سب کرنے میں مزا آ رہا تھا اور وہ کسی کی سننا نہیں چاہتی تھی پولیس اس کو آگر کتنی بار سمجھا کر گئی لیکن اس نے نہیں مانا اور جیسے ہی یہاں ریٹا جیسیکا کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ ایسا مت کرو یہاں جیسیکا ریٹا کے اوپر ہی حملہ کر دی تھی اور یہ حملے لگاتار اب بڑھتے جا رہے تھے یہاں تک کہ جب بھی ریٹا اور جیسیکا دونوں مارکٹ میں جاتے مارکٹ میں ہی جیسیکا ریٹا کو مارنا شروع کر دی تھی جون 2008 میں اس کی ماں نے یہاں ایک سائکی ایٹریسٹ کو اپنے گھر بلائیا اور جیسیکا کو پیش کیا جب اس ڈاکٹر نے جیسیکا کا یہاں پورا ٹریٹمنٹ کیا تو اسے پتا چلا کہ یہ لڑکی انٹرومیٹنڈ ایکسپلوزیو ڈیسورٹر سے پیڈیت ہے جہاں ایک ایسی بیماری جس میں بندہ اپنا آپا بہت بہت جارہ جلدی کھو دیتا ہے اور وہ کسی کے اوپر بھی حملہ کرنے میں بلکل دیر نہیں لگاتا اور بلکل ایسا ہی کچھ تو ہو رہا تھا یہاں جیسیکا کے ساتھ اس ڈاکٹر نے یہاں جیسیکا کو کچھ انٹی ڈیپریسنٹ جو دوائیاں تھی وہ دی اور یہاں دسمبر 2018 تک آتے آتے جیسیکا وہ دوائیاں لے بھی رہی تھی اور اس کے شریر پر کافی حد تک فرق پڑ بھی چکا تھا لیکن دسمبر 2018 میں پتہ نہیں اسے کیا ہوا کہ اس نے دوائیوں کو لینا بند کر دیا اور خود ہی کہنے لگی کہ مجھے اب ان دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہو چکی ہوں اب اس کی ماں کو لگا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار اس کے موہ سے بات سنی ہے کہ وہ ٹھیک ہو چکی ہے تو کیوں نہ یہ دوائیاں اب سچ میں بند کر دی جائے اور یہاں اس کی ماں نے ان دوائیوں کو بند کر بھی دیا اسے تھوڑی دور رہا کرتی تھی اپنی بڑھائی کے لیے اور اب اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ گھر سے دور رہا کرتی تھی اس کے علاوہ جیسی کا کے پتہ یعنی کہ ریٹا کے ہزبینڈ وہ تو پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے اور گھر میں اب صرف ریٹا اور جیسی کا ہی بجے ہوئے تھے 19 جولائی 2019 کا دن تھا اور عام دنوں کی ترہیں یہاں جیسی کا اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی اور اس کی ڈیوٹی تھی عام لوگوں کو کال کرنا اور ان کی جان لینے کی دھمکیا دینا اور وہ ایسا ہی کام ایک آدمی کے ساتھ کر رہی تھی صبح سے وہ اس آدمی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی بار بار اسے فون کیے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے پاس آؤں گی تمہاری جان لے لوں گی لیکن اس آدمی نے جب بتایا کہ وہ تو تم سے بہت دور رہتا ہے تو یہاں جیسی کا نے اس آدمی کو بد دعائیں دینی سٹارٹ کر دی کہ ہو نہ ہو تمہارے ایک دن شریر میں کینسر آ جائے گا تم ایسے ہی مر جاؤ گے تمہارا مرنا پکا ہے وہ آدمی بھی بچارہ پریشان ہو چکا تھا شام ہو چکی تھی کیونکہ وہ اتنی کولز اٹھا چکا تھا جیسی کا کی طرف سے اب جیسی کا کے ماں سے بھی نہیں رہا گیا ریٹا نے جیسی کا کو پکڑا اپنی گاڑی میں بیٹھایا اور سیدھا پولیس ٹیشن لے کر گئی اور وہاں جا کر پولیس کو سب کچھ بتایا کہ ایسے ایسے صوبے سے ایک آدمی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے یہاں پولیس والوں نے اسے اچھے سے سمجھا دیا اور وارننگ دے دی کہ پولیس تم ایسا مت کرو ورنہ ہمیں کوئی سٹرکٹ ایکشن تمہارے خلاف لینا پڑے گا انیس جولائی کا دن بھی بیٹھ گیا رات بھی بیٹھ گئی اب صوبے ہو چکی تھی بیس جولائی دوہچار انیس کی اور اسی دن یہاں پر ریٹا کے پریوار کا ایک رشتہ دار اپنے یہاں اس گھر پر آیا جیسکا اور ریٹا سے ملنے کے لیے اور وہ رشتہ دار یہاں پر اپنا ایک چار سال کا لڑکا یہیں چھوڑ گیا کیونکہ اسے آگے کام جانا تھا اب وہ صرف چار سال کا مائنر لڑکا تھا اس لئے میں اس کی پہچان اور نام آپ کو نہیں بتا سکتا آپ بس یہ دھیان رکھئے کہ اس گھر کے اندر اب ایک چار سال کا لڑکا بھی انٹر کر چکا تھا اور وہ یہاں پر اب ان دونوں کے ساتھ رہ رہا تھا جیسکا اور ریٹا کے ساتھ لیکن یہاں دکت یہ تھی کہ ریٹا یعنی کہ جیسکا کی ماں اس چار سال کے بچے کا بہت جارہ خیال لکھ رہی تھی اوویسلی رکھنا بھی چاہیے ایک بچہ ہے اس کو سب کچھ خوشیاں بھی دینی چاہیے اگر آپ کے گھر میں آیا ہے تو وہ لیکن یہاں دکت یہ تھی کہ جیسکا کو یہ سب پسند نہیں آیا کہ اس کی ماں اس کی طرف سے دھیان ہٹا کر اس بچے کے اوپر لگا رہی ہے اس کی کتنی خاترداری کر رہی ہے تو یہاں پر جیسکا کو تھوڑی جیلس محسوس ہوئی پیچ جولائی 2019 کی شام ہو چکی تھی اور یہاں ریٹا نے جیسکا کے لیے ایک پیزا اوڈر کیا اور وہ پیزا مطلب کہ اس نے فون پہ اوڈر کیا تھا اور جا کر یہاں جیسکا کو وہ پیزا لے کر آنا تھا اب پہلا اوڈر تھا تو یہاں جیسکا اپنے گھر سے نکلی اس پیزا دکان والے پر گئی اور دکان سے پیزا لیا اور وہ واپس اپنے گھر آ گئی اور یہاں تینوں نے بیٹھ کر وہ پیزا کھا بھی لیا اس بچے نے بھی کھایا لیکن ابھی بھی یہاں دونوں کی بھوک مٹی نہیں تھی وہ بچہ تو اپنا نپٹا چکا تھا اس کو اور نہیں چاہیے تھا لیکن یہاں جیسکا اور ریٹا دونوں ہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں پیزا اور چاہیے ہیں تو یہاں ریٹا نے جیسکا کو کہا کہ تم ایک اور آڈر کر دو اسی دکان سے جیسکا نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں تو یہاں اس نے فون کیا دوسرا پیزا اور آڈر کر دیا لیکن یہ فون کٹتے ہی جیسکا ریٹا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ماں مجھے پیٹ میں بہت جارہ درد ہو رہا ہے مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تو یہاں بیچاری ماں نے اپنے ڈاکٹر کو فون کیا اور ڈاکٹر سے کہا کہ پلیز تم جلدی سے گھر آ جاؤ یہاں پر جیسکا کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے دس منٹ کی دوری پر ہی ڈاکٹر بیٹھی تھی ڈاکٹر وہاں سے اٹھی جیسکا کے گھر آئی اور اندر جا کر جیسکا سے ملنے کی کوشش کرنے لگی لیکن یہاں دکت یہ تھی کہ جیسکا ملنے کو تیار نہیں تھی کیونکہ وہ فون پر لگی ہوئی تھی اسی ریسٹورنٹ والے کے ساتھ جس سے اس نے ابھی دس منٹ پہلے ہی آرڈر کیا دا پیزا اب اس کے ساتھ وہ لگی ہوئی ہے سائیڈ میں ڈاکٹر کھڑی ہے اور یہاں جیسکا کی ماں ریٹا بھی کھڑی ہے دونوں ویٹ کر رہی ہیں کہ کبھی یہ اس کا فون کٹے گا اور کبھی یہ ڈاکٹر اس کے پیٹ کو چیک کرے گی اور اسے دوائیاں دے گی آدھا گھنٹا بیٹ گیا سوچ کر دیکھیں ویچاری وہ ڈاکٹر جو یہاں اتنی دور سے اس کو دیکھنے آئی تھی وہ یہاں صرف آدھا گھنٹا ویٹ کرتی رہی کہ کبھی یہ لڑکی فون کو کٹے اور کب میں اس کو دوائیاں دوں لیکن اس نے فون کٹا ہی نہیں آدھے گھنٹے تک انتظار کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس کا اور زیادہ انتظار کرنا چاہیے تقریباً رات کے ساڑھے نو بجے وہ ڈاکٹر اس گھر سے واپس باہر نکل گئی اور جیسے ہی وہ ڈاکٹر اس گھر سے باہر نکلی جیسیکہ نے بھی فون کٹ کر دیا اور سیدھا آ کر اپنی ماں کے پاس ہی بیٹ گئی اب اس سے پہلے کہ اس کی ماں کچھ بول تھی جیسیکہ پھر سے اٹھی اور یہاں اسی فون پر واپس جا کر اسی پیزا ڈیلیوری والے کو فون کیا اور کہنے لگی کہ ابھی ابھی ہم نے آدھے پونے گھنٹے بات کری ہے تو ایک لویو بولنا تو بنتا ہی ہے وہ بیچارہ اتنا فرسٹریٹ ہو چکا تھا اس جیسیکہ سے کہ مجبوراً اس کو لویو بولنا پڑا صرف اس لیے تاکہ یہ لڑکی فون کٹ کر دے کیونکہ وہ اس کے کام دھندے کا ٹائم تھا اور یہاں یہ نہائی تھی کھالی لڑکی اس کا ٹائم ویسٹ کیے جا رہی تھی لیکن یہ سب جب ریٹا نے ہوتا ہوا دیکھا تو اس نے سوچا کہ بس اب تو حد سے زیادہ ہو چکا ہے اس نے ترند اپنی بڑی بیٹی کرسٹری کو فون کیا اور سب کچھ کہنے لگی کہ ایسے ایسے ابھی یہ لڑکی جیسیکہ یہ سب کچھ کر رہی ہے گھر میں یہ لگ بگ پوری ہی پاگل ہو چکی ہے اور اب ہمیں جیسیکہ کو ترند ہوسپٹل میں یا پھر مینٹل ہوسپٹل میں بھرتی کروا دینا چاہیے لیکن یہاں دکت یہ تھی کہ بلکل یہی چیز تھی جو جیسیکہ نہیں چاہتی تھی وہ بلکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر سے اپنے شہر سے اپنے آسپڑوں سے باہر نکلے کیونکہ اگر وہ یہاں سے باہر نکلی وہ کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی اور جیسے یہ بات اس نے اپنی ماں کے مو سے سنی وہ ترند اپنی ماں کے پاس پہنچی اور ان کا فون جو تھا جو اپنی بڑی بیٹی سے وہ بات کر رہی تھی اس نے ترند ریٹا کے ہاتھ سے فون چھینا اور کٹ کر دیا اور فون کو فیک کر مارا اب یہ چیز ہوتا دیکھ ریٹا کو بھی گصایا ریٹا ترند اس کو بینہ کچھ بولے وہاں سے باہر نکلی دوسرے کمرے میں گئی کیونکہ دوسرے کمرے میں ایک لینڈ لائن یہاں پر پڑا ہوا تھا لینڈ لائن جا کر جیسے ہی اس نے اٹھایا دوسرے کمرے میں پیچھے سے یہاں جیسی کا بھی آئی اور یہاں لینڈ لائن کو بھی نیچے پٹک دیا اور اس کے بعد یہاں ریٹا کے بال پکڑے اور باہر لیونگ ہال تک لے کر آئی جیسی کا یہی رہی رکھی اپنی ماں کو لیونگ ہال میں لے کر آنے کے بعد وہ اس کے اوپر بیٹھی لیکن ابھی بھی اس کو کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا جیسی کا پھر اٹھی اپنی ماں کے بالوں کو پھر سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اب کی بار اپنی ماں کو ہی کچن میں لے کر آئی کچن میں لے کر آنے کے بعد وہ یہاں اپنی ماں کے ہاتھوں کو نیچے لگا کر اس کے اوپر ہی بیٹھ گئی اور اب یہاں ایک ڈرور اس نے کھولا سائیڈ میں سے اور اس کے اندر سے چاکو نکالا وہ چاکو اس نے اپنی ماں کے گلے کے اوپر رکھا اور کہنے لگی کہ جو میں آج تک لوگوں کو کہتے آئی ہوں وہ آج میں کرنے والی ہوں اور یہی سے سٹارٹ ہوا ایک بہت بہت جیدہ گروسم کانٹ آگے کی کہانی کی ڈیٹیلز بہت جیدہ گروسم ہونے والی ہیں تو اگر آپ ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو یہی چھوڑ دیجئے گا ورنہ میرے ساتھ بنے رہی ہے جیسے ہی یہاں جیسی کا ریٹا کے اوپر بیٹھی اس نے چاکو نکالا اپنی ماں کے گلے کے اوپر رکھا اس نے ایک سوال اپنی ماں سے بھی نہیں پوچھا کہ آگے سے کیا تم کرنے والی ہو تو مجھے انسٹیٹیوٹ کیوں بھیجنے والی ہو اس منٹل والے میں مجھے وہاں نہیں جانا کچھ نہیں پوچھا جس چاکو نکالا اپنی ماں کے گلے کے اوپر ایک جس لائن بنائی مطلب کہ ابھی کارٹا نہیں تھا لیکن جیسے ہی وہ لائن گلے پر پوری ہوئی اور جہاں وہ چاکو رکھا وہیں سے اس نے وہ چاکو اندر کر دیا اس کے بعد تو جسٹ یہ جیسی کا نام کی لڑکی ایک چاکو گھوپنے کی مشین بن چکی تھی اس نے اپنی ماں کے چہرے کا ایک حصہ نہیں چھوڑا جہاں پر چاکو نا گھوپا گیا ہو جیہاں آک ناک کان مو گلہ سب جگہ یہاں چاکو ہی چاکو گھوپنے اس نے سٹارٹ کر دیئے تھے اب جیسے ہی یہاں ریٹا نے چلانا سٹارٹ کیا اس کو جب چاکو لگ رہے تھے تو وہ جو چار سال کا بچہ اس گھر میں موجود تھا جو پہلے سے ہی یہاں بیٹھا ہوا تھا وہ ترنت یہاں بھاگ کر اس کچن میں آیا اب اس بچے نے جو کیا سچ میں میں اس کی بہت جارہ داد دیتا ہوں یقین مانی ایک عمر صرف چار سال کی تھی بے شک اس کے بس کی کچھ نہ ہو اور جو اس نے کیا اس کا کچھ فائدہ بھی نہ ہوا ہو لیکن پھر بھی اس کی ہمت بہت ہی بڑیا تھی جی ہاں اس نے جو اوپر اس سلیب تھی وہاں کچن کی اس کچن کی سلیب سے ایک بہت بڑا برتن سا اٹھایا اس نے جو جسے ہم ٹوپیا یا پھر پتیلا بھی کہہ سکتے ہیں اس نے وہ اٹھایا اور سیدھا یہاں پر جیسی کا کے سر کے اوپر وار کیا اس سے اب بے شک بیچارے کے عمر صرف چار سال کی تھی اس کے اندر اتنا جور نہیں تھا جو کہ ایک پچیس سال کی لڑکی میں ہو سکتا ہے یہ ٹوپیا اس کو لگا تو تھا یہاں پر جیسی کا کو لیکن کچھ ایفیکٹ نہیں کیا اور یہاں اسے پتہ لگ گیا کہ ایک چار سال کا بچہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے یہ سب کرتے ہوئے اور وہ جو چاکو اپنی ماں کو مار رہی تھی وہ چاکو اس نے الٹے ہاتھ سے ہی ایسے گھمایا اور وہ اس چار سال کے بچے کو اس کے کان کو لگتے ہوئے اس کے گال کو چیرتے ہوئے اس کے ہوت کو بھی آدھا کاٹ کر نکل گیا اب یہ چیز ایک چار سال کے بچے کے سامنے ہو رہی ہے اور خود وہ اب یہاں پر غائل ہو چکا ہے وہ بیچارہ کیا ہی کر سکتا تھا اس نے ہمت دکھائی تھی لیکن بے شک ہمت وہ سکسسفول نہ رہی ہو پر جو اس نے کیا تھا اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی داد دینی بنتی ہے خیر اب یہ چاکو لگتے ہی بیچارہ وہ بھی نیچے گر پڑا اور یہاں اب جیسیکہ اور زیادہ بھیانک کانڈ کرنے والی تھی کیا آپ اس بات پر اشواس کریں گے کہ جیسیکہ نے اپنی ہی ماں ریٹا کی جان لینے کے لیے اس کے سر کو پوری طرح سے ایک جالی بنانے کے لیے جالی اندرسینس مطلب کی جہاں جہاں وہ چاکو لگ رہے تھے وہاں وہاں چھید ہوتا جا رہا تھا ریٹا کے سر میں تو اس لئے وہ جالی ٹائپ کا لگ رہا تھا اور اس طرح سے اپنی ماں کے سر کو جالی بنانے کے لیے جیسیکہ نے کل ٹوٹل پانچ چاکووں کا استعمال کیا کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی وہ چاکو مار رہی تھی اتنے وار کر رہی تھی کہ چاکو کا بلیڈ بار بار ٹوٹ رہا تھا اور جیسے ہی کوئی بلیڈ ٹوٹتا وہ سیدھا اس بلیڈ کو اگر وہ بلیڈ باہر بھی آ جاتا تو وہ سیدھا اس بلیڈ کو اٹھا کر واپس ریٹا کے سر کے اندر ہی ڈال دیتی پانچ چاکو جیسیکہ نے ریٹا کے سر میں ہی توڑ دیے تھے اور کیا آپ اس بات پر وشواس کریں گے کہ یہاں پر کل ٹوٹل کل ٹوٹل جیسیکہ دوارہ ریٹا کے سر میں ایک سو دس سے زیادہ بار وار کیے گئے ایک سو دس بار چاکو اپنی ہی ماں کے سر میں کوئی لڑکی کیسے مار سکتی تھی اور وہ بھی پچیس سال کی جیسے اچھی سے جانکاری تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے جیسیکہ یہی نہیں رکی اب اس نے جو وہ گلے پر لائن بنائی تھی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس لائن کو اب سچ میں پورا کرے اس نے ایک نیا چاکو اٹھایا اور اس گلے کی اسی لائن سے ہی اپنی ماں کے سر کو ہی باقی شریر سے الگ کرنا سٹارٹ کر دیا جیسے ہی اس نے گلہ کاٹنا سٹارٹ کیا خون بہت تیجی سے باہر نکلا اور اس خون کی جارہ تر ماترہ جیسے کہ کچھ کے شریر پر لگ چکے تھی لیکن پھر بھی وہ رکی نہیں کاٹتی رہی کاٹتی رہی کاٹتی رہی جب وہ کاٹتے کاٹتے تھک گئی تو اس نے اپنی ماں کے سر کو اٹھایا اور جس گھوما دیا سوچ کر دیکھیں جس گھوما دیا اور اتنی بار گھومایا کہ اس کا ماں کا سر الگ ہو گیا سوچ کر دیکھئے یہاں کتنا بھیانک کام ہوا تھا اور جب اس کی ماں کا سر وہ الگ ہوا اس نے اپنی ماں کا سر وہی نہیں چھوڑا اور جس اس سر کو اٹھایا اپنے ایک ہاتھ میں رکھا اور اپنے گھر سے باہر نکلی باہر نکل کر وہ کہیں اور نہیں گئی بلکہ اپنی پڑوسی کے گھر پر ہی گئی اب پڑوسی کے گھر پر جاتے جاتے جیسے ہی آپ کو پتا ہوگا باہر کے دیشوں میں پہلے ایک باؤنٹری وال بنی ہوتی ہے اس کے بعد گارڈن ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر گھر سٹارٹ ہوتا ہے اور بیچ میں راستہ ہوتا ہے گھر کے اندر جانے کے لئے تو جیسے ہی وہ اس راستے کے اوپر چھڑی جو گھر کے اندر جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں ابھی بھی اپنی ماں کا ہی سر تھا اور وہ پوری خون سے سنی ہوئی تھی اور یہاں جیسیکہ نے اس راستے پر چلتے چلتے اس سر کو اسی راستے کے اوپر بیچ میں ہی فیق دیا اور اکیلی ہی اب اپنے پڑوسی کے گھر کے درواجے پر پہنچی اور درواجہ کھٹ کھٹ آنے لگی کچھ ہی سیکنڈز بعد گھر کا مالک باہر آیا اور اس نے جو جیسیکہ کا حال دیکھا اسے دیکھ کر ایک بار تو اس کی بھی روح کاپ گئی ایک بار تو اسے بھی لگا ہوگا کہ آج وہ تو اس دنیا میں نہیں بچنے والا کیونکہ یہ امراج اسے سامنے ساکھ شاد دکھائی دے رہا تھا اور جیسے اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی سامنے ایسے اس حالت میں کھڑی ہے اس نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا بیماری ہے تو یہاں جیسیکہ نے کہا کہ ابھی ابھی یہاں ہمارے گھر میں بہت کچھ گلت ہوا ہے آپ پلیز یہاں پر پولیس کو فون کر کے بلاؤ اب بیچارہ وہ اسے پہلے کی فون کرتا پولیس کو جیسیکہ اسے یہ بول کر بس بول دیا اور صدح وہاں سے بھاگی اور اپنے گھر میں گز گئی نہ ہی اس کی ویٹ کری کہ وہ کچھ بولے گا ریپلائی کرے گا پوچھے گا کیا ہوا ہے کیوں پولیس کو بلانا ہے اور پولیس کو فون کرے گا کچھ نہیں ویٹ کیا جس وہاں سے بھاگی اور اپنے گھر میں گز گئی اور اپنے گھر میں جاتے ہی خود نہیں پولیس کو فون کر دیا اب بیچارہ وہ آدمی جس نے اس لڑکی کو اس حالت میں یہاں دیکھا ہے اور اسے اپنے راستے میں ہی پڑا ہوا ایک سر بھی دکھائی دے رہا تھا وہ بہت زیادہ ڈر چکا تھا وہ بھی یہاں جیسیکا کے پیچھے پیچھے بھاگا اور اس کے گھر میں گز گیا اندر کا حال جو اس نے دیکھا میری خیال سے اسے کئی دنوں تک نیند نہیں آئی ہوگی کیوں کیونکہ پورے گھر میں خون خون بکھرا ہوا تھا ایک چار سال کا بچہ گھائی لعوصہ میں سائیڈ میں پڑا ہوا تھا اور ایک کچن میں لاش پڑی تھی ریٹا کی دوسری طرف یہاں جیسیکا فون پر لگی ہوئی تھی کسی اور سے نہیں بلکی پولیس والوں سے پولیس والوں کو سمجھا رہی تھی کہ ابھی ابھی یہاں پر کچھ گلت ہوا ہے آپ ایڈریس نوٹ کیجئے آپ یہاں پر ایمبولینس بھیجئے پولیس والوں کو ساتھ میں بھیجئے پولیس والے اسے پوچھ رہے ہیں تو ہم کو بلا تو رہیے یہ تو بتا کی آنا کہاں پر ہے اس کی کافی ایک لمبی کال ریکارڈنگ ہے اگر آپ چاہو تو آپ انسٹا پر مجھ سے لے سکتے ہو کیونکہ یہاں میں لگا نہیں سکتا ایک تو کوپی رائٹس کی وجہ سے اور دوسرا بہت لمبی ریکارڈنگ ہے وہ ساتھ آٹھ منٹ کی ہے اگر میں اسے یہاں لگا دوں تو کوپی رائٹ آئے نہ آئے لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لیے اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ اسے میرے انسٹرائپر لے سکتے ہیں لیکن اس کا سارا توڑ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہی پر کہ اس کال ریکارڈنگ میں کیا کہا گیا تھا وہ آدمی پیچھے کھڑا کھڑا سن رہا تھا کہ جیسی کا یہاں پولیس کو کیا بول رہی ہے وہ بار بار پولیس کو کہہ رہی تھی کہ آپ جلدی سے آ جائیے یہاں پر پولیس والوں سے ایڈریس پوچھ رہے ہیں وہ ایڈریس نہیں بتا رہی بس یہ کہہ رہی ہے کہ میری ماں یہاں پر بچی نہیں رہی میری ماں یہاں پر مر جائے گی آپ جلدی آ جائیے جبکہ اس کی ماں مر چکی تھی پہلے ہی اور اب جیسی جیسی کا نے دیکھا کہ اس کا پڑوسی یہاں سائٹ میں ہی کھڑا ہے تو وہ پولیس والوں کو کہنے لگی کہ اس پڑوسی سے ہی پوچھ لیجئے کہ ان کو کہاں نہ ہے تو اس نے وہ فون پڑوسی کو دے دیا اب پڑوسی یہاں پولیس سے بات کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ جناب آپ پھٹا پٹ یہاں آ جائیے ایڈریس یہ ہے مجھے یہاں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اس لڑکی سے کیونکہ اس کا پورا شریر خون میں سنا ہوا ہے اب پولیس والوں کو ایڈریس مل چکا تھا اور پولیس والے اب یہاں پہنچنے والے تھے جب یہاں پولیس موقع پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ اس گھر کے بہار ایک لڑکی نائٹ ڈریس میں کھڑی ہوئی ہے اور اس کی نائٹ ڈریس پوری کی پوری خون سے زنی ہوئی ہے پولیس نے جب اتر کر یہاں جیسے گازے پوچھا کہ یہاں بتا کیا ہوا ہے تو اس نے پلٹ کر جواب دیا کہ اس کی ماں نے ہی اس کو مارنے کی کوشش کری ہے چاکووں سے اور اس نے سیلف ڈیفنس میں اپنی ماں کی جان لے لی اپنی ماں کا مرڈر کر دیا سیلف ڈیفنس میں کیا ہے جناب ایسے نہیں کیا پولیس نے ہاں ترنت جیسی گاز کو جھپا اور اپنی گاڑی میں بیٹھایا اور باقی پولیس والے سی تھا گھر کے اندر گئے اندر جاتے ہی لیونگ ہال میں ہاں چار سال کا لڑکا فرش کے اوپر پڑا ہوا تھا سب سے پہلے اسے سنبھالا وہ ہوش میں تھا لیکن اس کے گال کے اوپر لگا ہوا کٹ بہت زیادہ گہرا تھا اسے ترنت ہسپیٹل میں بھرتی کروایا گیا اب میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جو گال کے اوپر جو جگم تھا وہ تو آج نہیں تو کل بھر جائے گا ٹاکے بے شک آئے لیکن آج نہیں تو کل وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے دماغ کے اندر جو چوٹ لگی ہے جو اس بچے نے اپنی آنکھوں سے وٹنیس کیا ہے اور یہ ایسا کچھ تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ اب اس کو پوری زندگی ڈر آتا رہے گا یہ اس کے مند میں ایک ڈر بیٹھا دے گا کہ ایسا کچھ بھی کبھی ہو سکتا ہے پڑوسی بھی یہیں کھڑا تھا سب یہیں کھڑے تھے اور پولیس اب اس کچن کے اندر گھسی اور کچن میں لاش پڑی تھی جیسی کا کی ماں ریٹا کی اور سیدھا ریٹا کی لاش کو وہاں سے باہر نکالا گیا اور پولیس ترنت آئی اور جیسی کا سے پوچھنے لگی کہ اس کا سر کہاں پر ہے جیسی کا ترنت اس گاڑی سے اتری اور ایک پولیس والوں کو اپنے ساتھ لے کر گئی اسی پڑوسی کے گھر کے باہر جہاں اس نے وہ سر فیکا تھا اور وہاں سے وہ سر اٹھا کر اپنے کندے کے اوپر رکھا سوچ کر دیکھے اس نے اپنے کندے کے اوپر وہ سر رکھا اور سیدھا پولیس والے کے ساتھ ہی واپس اس گاڑی تک آنے لگی جہاں پر اس کی ماں کی باقی کی لاش رکھی ہوئی تھی اور اس سیر کو اپنے کندے سے اتار کر اپنی ماں کے شریر کے ساتھ رکھ دیا اور پولیس والوں کو سوپ دیا واپس جا کر پی سی آر میں بیٹھ گئی خیر اب سب پولیس ٹیشن پہنچ چکے تھے اور یہاں پولیس ٹیشن میں آتے ہی جیسیکہ سے پوچھ تاچ کا معاملہ سٹارٹ کیا گیا پوچھ تاچ میں جیسیکہ نے بتایا کہ اس نے سیلف ڈیفنس میں اپنی ماں کو مارا ہے کیونکہ اس کی ماں اسے چاک اسے مارنا چاہتی تھی پولیس والے بولے اچھا دکھا تیرے کہیں نشان تو ہوں گے اگر تیری ماں نے تجھے مارنے کی کوشش کری ہے پہلا وار کیا ہے کہیں تو تیرے شریر کے اوپر نشان ہوگا جو تیری ماں دوارہ مارا گیا ہو لیکن یہاں جیسیکہ کے شریر کے اوپر ایک بھی نشان نہیں تھا اور اسی وجہ سے جیسیکہ جھوٹی پڑ گئی یہاں پر کیونکہ سیلف ڈیفنس کے نشان اس کی ماں کے ہاتھوں کے اوپر تھے چالیس سے زیادہ خروچ لگی ہوئی تھی چاکووں سے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ماں نے پریٹینڈ کیا ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے کچھ اس کی پوزیشن رہی ہوگی اور وہ چاکو کی جو چوٹ تھی اس کی ماں کے ہاتھوں میں لگی ورنہ یہاں پر تقریباً ڈیڑھ سو کے آس پاس وار ریٹا اپنی ماں کے موہ کے اوپر کرتی اب یہ ایک سو دس کے آس پاس تھے کیونکہ باقی کے جو چالیس تھے وہ اس کی ماں کے ہاتھوں کے اوپر لگے اور وہ نشان تھے اصلی سیلف ڈیفنس کے اس کی ماں خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ بات جب جیسی کا کو پتا لگی کہ اس کی بات ہے اب یہاں پر جھوٹی پڑ گئی ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئی وہ پولیس والے سے پوچھنے لگی کہ میں نے جو بھی کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے اب میرے ساتھ آگے کیا ہوگا کیا آپ مجھے یہاں جیل میں تو نہیں رکھو گے نا مجھے میرے گھر پر ہی چھوڑ دو پولیس والے بھی اسے کہنے لگے کہ ہاں ہاں بلکل ابھی تیر کو گھری چھوڑ کر آئیں گے تیرے لئے پیزا وغیرہ اوڈر کریں گے تو ہی تو ایک مطر باؤ جی بچی ہے ہمارے لیے جب یہاں آٹاپسی کی گئی ریٹا کی تو یہاں سامنے آیا کہ جیسی کا نے ریٹا کی ناک کو بھی کٹ لیا تھا اور اتنا ہی نہیں اس کی آنکھوں میں جو بھی یہاں گڑے بنے ہوئے تھے ریٹا کی آنکھوں میں گڑے وہ وار سے نہیں بنے تھے بلکہ چاکو سے جیسی کا نے اپنی ہی ماں کی دونوں آنکھوں کو باہر نکال لیا تھا اور ان کو انگوٹھے سے بہت جور سے دبایا اور اتنی جور سے دبایا کہ ان کے دو ٹکڑے ہو گئے اپنی ہی ماں کی آنکھوں کے اس نے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اور وہ ٹکڑے بعد میں اوٹاپسی کے بعد میں جب پولیس کو پتہ لگا کہ یہاں آنکھیں اسی گھر میں کہیں پڑی ہونی چاہیے پولیس دوبارہ اس گھر میں گئی اور آنکھوں کو ڈھونڈا اور پولیس کو دونوں آنکھیں یہاں ایک سلیپ پر جو کیچن میں ہی بنی ہو تھی اسی سلیپ کے اوپر پڑی ہوئی دکھائی دی سوچ کر دیکھیں یہاں کتنے بھینکر روپ سے ریٹا کا مردر کیا گیا تھا کھر اب یہاں اسے جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور اسے مہیلاؤں کی جیل میں رکھا گیا لیکن یہاں دکت یہ تھی کہ جیسے ہی اسے مہیلاؤں کی جیل میں رکھا گیا وہاں کی جو اور مہیلائیں وہاں بند تھی وہ پریشان ہو گئی کیوں کیونکہ یہ صوبے ہوتے ہی کسی کو بھی گوڈ مارننگ کیسے کرتی تھی جیسے کوئی لڑکی سو رہی ہے کوئی مہیلہ سو رہی ہے قیدی ہے وہ بھی اندر ہی اس کو گوڈ مارننگ بات میں کرتی پہلے اس کے بال پکڑتی اس کو گھسیڑتی اور گھسیڑتے گھسیڑتے کہتی گوڈ مارننگ اب اس چیز سے مہا کی باقی قیدی بہت جارہ پریشان ہو چکی تھی اور ایک دن تو حد ہو گئی جب نہانے کے لیے جیلر نے پانی دیا ان لڑکیوں کو اور جب جیسی کا کو اپنا پانی ملا آدھی بالٹی گرم پانی اُبلتا ہوا پانی تھا وہ اور وہ پانی اس نے جا کر سائیڈ میں ہی سو رہی ایک لڑکی کے اوپر ڈال دیا لڑکی گمبھیر روپ سے یہاں گھائل ہو چکی تھی اس پانی کی وجہ سے اُبلتا ہوا پانی اس کے شریر کے اوپر ڈالا گیا تھا لیکن یہاں جیسی کا کو لگا کہ یہ سب تو نورمل ہے میں تو اس کے ساتھ مزاک کر رہی تھی خیر 30 نومبر 2020 کے دن یہاں جیسی کا کا ٹرائل سٹارٹ کیا گیا کورٹ میں اور یہاں کورٹ کی سنوائی میں جیسی کا کے وکیلوں نے سب کچھ یہاں پیش کیا کہ دیکھئے جیسی کا کی منٹل حالت ٹھیک نہیں ہے اور اس ٹائم پر بھی وہ تھوڑی ہلی ہوئی تھی اپنے منٹلی کنٹرول میں نہیں تھی وہ کافیزاری بیماریوں سے پیڑے تھے اور اسی کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے جبکہ سرکاری وکیل نے یہاں پر یہ پیش کیا کہ یہ لڑکی اپنے پورے ہوش و حواس میں تھی اور اس نے جو کیا وہ بالکل سوچ ہی سمجھے ایک ساجش تھی اب جج کو بھی لگا کہ ہاں جو بھی ہوا ہے ہوا تو بہت گروسم ہے اور کوئی ایسے ہی بھی نہ سوچے سمجھے تو یہ سب کچھ کر نہیں سکتا جب تک اس کے مائنڈ میں بہت ٹائم کا گصہ نہ بھرا ہوا ہو اور یہاں لیٹرلی جیسی کا کے مائنڈ میں اپنی ماں کے خلاف گصہ بھرا ہوا تھا صرف اس لیے کیونکہ اس کی ماں آج نہیں تو کل اسے ایک منٹل ہوسپیٹل میں بھرتی کروانے والی تھی اور صرف اسی بات کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کو نپٹا دیا خیر سنوائی پوری ہوتے ہوتے جیسی کا کے اوپر مرڈر کا نہیں لیکن مین سلوٹر کے چارجز لگائے گئے اور اسے اکیس سال سات مہینے کی گہر جمانتی سجا سنائی گئی یہاں ایک انٹرویو میں جیسی کا نے بتایا کہ وہ صرف دو ہی موویز دیکھنا پسند کرتی ہے میں آپ کو ان موویز کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ٹائپ کی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان موویز کا ایفیکٹ آپ کے اوپر پڑے بس میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ وہ دو موویز تھی ہولی ووڈ موویز ہیں وہ اور وہ دو موویز سے ہی یہ جیسی کا پریریت ہو چکی تھی اس نے خود کہا کہ ان دو موویز میں اسی طرح سے مرڈر کرتے ہوئے دکھائے گئے تھے اور میں اسی سے سیکھی ہوں اور اسی کی وجہ سے اب میرے مائنڈ میں ایسا بن چکا تھا کہ مجھے چیز پریکٹیکل ہی کرنی ہے اسی انٹرویو میں جیسی کا نے یہ بھی کہا کہ اسے اپنی ماں کو مارنے میں بہت مزا رہا تھا اس کی ماں نے اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا تھا بلکہ اسے ہی نے سب کچھ راٹ کیا تھا اس نے سچائی بھی یہاں اس سائیکی ایٹریسٹ کے سامنے رکھی انٹرویو دیتے ہوئے اور اس نے کہا کہ جب وہ اسے مار رہی تھی تو اسے بہت سیٹسفیکشن مل رہا تھا اندر سے اور جو اس نے کیا اس کا اسے بلکل بھی رگریٹ نہیں ہے اور اس کیس میں تاجہ کھبر یہ ہے کہ سپٹیمبر دوہجار بائیس میں جیسی کا نے جو اس کے خلاف سجا ہوئی ہے 21 سال سات مہینے کی اس سجا کو اپیل کیا ہے ہائی کارٹ میں اور ابھی اس اپیل کا ڈیسیزن آنا پینڈنگ ہے ابھی اس اپیل کے اوپر نرنے نہیں آیا ہے کارٹ دوارا ویسے ابھی تک 21 سال سات مہینے کی سجا ہی برقرار ہے اب دیکھتے ہیں اس اپیل کا کیا ریزلٹ نہیں کل کر سامنے آئے گا آپ کو کیا لگتا ہے جسی کا کی منٹلی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر اس کی سجا کم ہو جائے گی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو اسے سجا ملی ہے وہ بہت بہت جیدہ کم ہے کیونکہ اس کا کرائم اتنا جیدہ گروسم تھا تو یہ تھی ایک ایسی بیٹی کی کہانی جس نے اپنی ہی ماں کو مارا اور نہ صرف مارا بلکہ اس طریقے سے مارا کہ اگر کوئی اسے جانتا ہے تو بہت بہت جیدہ ڈر جاتا ہے سوچ کر اس حال کو جو وہاں پر اس ٹائم پر اس کچن میں بنی ہوگی بے شک منٹلی ڈیسیبل ہونا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس کا علاج ہے اور علاج مل بھی جاتا ہے اگر کچھ ٹائم کے لئے ہسپیٹل میں بھرتی ہونا پڑے تو ہو جانا چاہیے تھا یہاں پر جیسی کا کو لیکن وہ نہیں مانی بیچاری اس کی ماں یہاں پر یہ سوچتی رہ گئی کہ وہ اپنی بیٹی کا علاج کروائے گی ریٹا سب کچھ کر رہی تھی یہاں اپنی بیٹی کو پالنے کے لئے لیکن جیسی کا نے پانچ چاکو توڑ دیئے اپنی ہی ماں کو مارنے کے لئے خیر اگر اس کیسے جوڑی ہوئی اگر آپ کو کال ریکوڈنگ چاہیے تو میری انسٹیگرام پر آگر مجھ سے لے سکتے ہیں وہاں پر میں ایسی ہی سٹوریز کی چھوٹی چھوٹی فارمیٹ میں ریلز بھی ڈالتا ہوں تو آپ مجھے وہاں فولو جرور کر لیں میری انسٹیگرام آئی ڈی یہ ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اگر آپ کو باتیں کرنی ہو مجھ سے تو بھی وہاں کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی چیز ڈسکس کرنی ہو اپنی لائف سے ریلیٹیڈ تو بھی آپ مجھ سے وہاں کھل کر بات کر سکتے ہیں پلیز آپ مجھے وہاں فولو جرور کر لیں خیر پیچھو ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ ویشو کرما کو ان کمنٹ پک میڈو گیٹ شاؤٹ اور ای نیکس ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چیف ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد